سونا اس وقت چار ہزار روپے تولہ تھا اور زمین پر سولہ سو روپے پڑے ہوئے تھے ہم لوگ مہینے کے تین چار سو روپے کماتے تھے میٹرک کے بعد تازہ تازہ ٹویشن پڑھانی شروع کی تھی تو بس جو ملتا تھا وہی کافی تھا بلکہ ٹھیک تھاک عیاشی تھی یہ اوقات سے بڑا معاملہ تھا خان پلازہ سے میں اور نجا خان گزر رہے تھے اس نے دیکھا کسی کونے میں ہزار سمیت کچھ نوٹ پڑھے ہوئے کہنے لگا یار پیسے گرے پڑے ہیں ویسپا روک روک تو میں نے دیا لیکن وہیں کھڑے کھڑے بحث شروع ہو گئی دونوں کہیں کہ یار پتہ نہیں کس بیچارے کے ہیں لیکن دونوں کے دل میں چور تھا کہ اٹھا تو لیں کم از کم چور جیت گیا رکے نجف گیا جھک کے پیسے اٹھائے ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ بھی تو نہیں ہوا اور آ کے واپس بیٹھ گیا اب پیسے اٹھا لیے تو اخلاقی بحث اور زیادہ شدید ہو گئی دونوں کا مشترکہ خیال تھا کہ رات کا وقت ہے پلازہ تقریباً بند ہے مالک تو ڈونڈنے آئے گا نہیں مسجد جا کر مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں انہیں کہانی بتا دیں گے بس پھر جا کے آٹھ سو روپے مولوی صاحب کو دے دی ہے باقی پیسے شیطان کھا گیا سوچیں کتنے پیسے گرے ہوں تو آپ زمین سے جھک کر اٹھائیں گے کوئی تو حد ہوگی نا تو وہ جو حد ہے وہ ایک آدمی کی اوقات ہوتی ہے اگر آپ کبھی نہیں اٹھائیں گے تو یقیناً آپ خاص ہیں لیکن دوسرے خاص نہیں ہوتے وہ ہم جیسے گناہگار ہوتے ہیں آپ کے گھر کوئی خاتون کام کرنے آتی ہیں یا کوئی مرد ہیں دس بارہ سال ہو گئے ہیں آپ کو ان پر بہت اعتبار ہے گھر میں پیسے زیور سب کچھ کھلا پڑا رہتا ہے تو کیا آپ کے خیال میں یہ ٹھیک بات ہے نہیں آپ ان غریبوں کا امتحان لے رہے ہیں جن کے پاس پورے مہینے میں اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے جتنا بجلی کا بل آتا ہے آپ کے ہاں یہ اعتبار نہیں ہے یہ آزمائش ہے کیوں ان کے سامنے وہ سب کچھ رکھا جاتا ہے جو ان کا نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا روزانہ بھلے ایک لمحے کے لیے سہی کیا وہ لوگ سوچتے نہیں ہوں گے کہ بیٹی کی شادی بیٹے کی تعلیم بیوی کی دوائی سبھی کچھ کا ریڈی میڈ حل سامنے پڑا ہوا اور ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ ان کے ذرف سے بڑی آزمائش ہے کل کو چوری ہو گئی تو تھانے میں بھی انہی کا نام لکھایا جائے گا اور سب سے پہلی لٹریشن انہی کی ہوگی مال نہ نکلا تو الگ بات لیکن اگر نکل آیا تو یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ مالک سے بھی پوجھ گچ کی جائے بندہ خدا اتنا سب کچھ کھلے میں رکھ کر تم نے ان کی آزمائش لی کیوں اعتبار کی بات الگ ہے لیکن آدمی ضرورتوں کا مجموعہ ہے کون کب فسل پڑے کسے معلوم تو بس پرہیز کریں کوئی دوست ہے اور اسے آپ کا سگریٹ پینا برا لگتا ہے وہ اس لیے برداشت کرتا ہے کہ یاری میں عادتیں نہیں چھانٹی جاتی پورا پیکج گلے لگانا پڑتا ہے آپ نے ایک پی دوسری پی تیسری پی دھواں بھر گیا آخر وہ غریب اٹھ جائے گا یا لڑ پڑے گا آپ ایک خیال میں غلطی اس کی تھی ہرگز نہیں آپ نے اس کی عوقات سے زیادہ دھونی اسے چڑھا دی ایک تھریشورڈ لیول ہوتا ہے ہر بندے کا برداشت ہوتی ہے تو آپ نے گیم اس سے آگے والی کر دی اگلا پھر پھٹ جائے گا یا پھٹ جائے گا استاد ہے اس سے معلوم ہے کہ آپ کلاس میں پچھلے دروازے سے روزانہ لیٹ آتے ہیں وہ درگزر کرتا ہے کہ لیٹ ہونا بچوں کا ہی کام ہے بعد میں نوکری لگ گئی تو مریں گے لیکن پابند رہیں گے ساری عمر یہ سوچ کر چپ رہتا ہے اور لیکچر دیتا ہے آپ مگر اگلے دروازے سے آنا شروع کر دیتے ہیں دو تین دن آپ کی روٹین یہی رہتی ہے اور اس کے بعد آپ تھوڑے چوڑے ہو کر چلتے ہوئے فرنٹ سے تشریف لاتے ہیں اب استاد کی بس ہو جائی اس کے ذرف سے زیادہ بوجھ ڈال دیا آپ نے بعد میں آپ غصہ کریں گے کہ ٹیچر نے ڈانٹا لیکن یار کب تک حد مکی جاتی ہے این اسی طرح زندگی کے سب رشتوں میں ہوتا ہے باپ ہے اسے کوئی بات نہیں پسند ایک لیول تک برداشت کرے گا کوشش کریں اس حد سے نیچے رہیں جوتوں سمیت آنکھوں میں نہ گسیں زندگی کا ساتھی ہے مختلف مزاج ہے بہت سی چیزیں جانتا ہے لیکن چپ رہتا ہے تو آپ بھی چوڑے نہ ہو پڑا ہوا پردہ اچھا ہے دونوں کا آسرہ بنا رہتا ہے آپ لیمٹ سے نکل گئے تو پردہ اٹھ جائے گا پردہ اٹھ گیا تو جاکا دونوں طرف کھول جاتا ہے کیا فائدہ کھے ہی کھا نہیں ہے تو ڈھنگ سے کھائیں ظرف مت آزمائیں دیکھیں شیشے کی ایک پلیٹ میں سالن روٹی تو کھایا جا سکتا ہے لیکن اس پہ اگر آپ ترازو کے بات رکھ دیں گے تو پہلے تریڈ آئے گی اور بعد میں ٹوٹا گے ٹوٹا تو شیشہ بچا لیں بابا کوشش کرنے باقی پھر اللہ وارث ہے ایک دن میں نے ہیوی بائکس کی ویڈیو بنائی کچھ چالیس پچاس لاکھ روپے قیمت تھی جب ویڈیو انڈیپینڈنٹ پر چلی تو اببا کا فون آیا کہنے لگے یار تمہارا حال کیشیروں والا ہو گیا سامنے ہزاروں کی گڑیاں پڑی ہیں لیکن گھر وہی پچاس ساٹھ آدھا روپے لے کے جانے فقیر پہلے ہز دیا پھر رویا اور پھر آپ لوگوں سے یہی دکھڑا رونے کا سوچنے لگا غریب لوگوں کے سارے دکھ ساری آزمائشیں سارے رشتے بلکہ پوری اوقات کمبخ ظرف ہی تیہ کرتا ہے سلام علیکم